اس کا نام نرسی آپ نے رکھا ہی نہ غلط اس کا نام تو آپ مسلم نکال ریجشٹر رکھ دیجئے جو رازنی تک ویسے سگئے ہیں ان سے اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں کہ اب یہ مدہ دیش بھر میں کتنا گرمانے والا ہے دیکھیں جو ابھی کولکٹا میں ریلی تھی گریہ منتری جی کی اور وہ گریہ منتری ہیں دیش کے اب تک یہ ہوتا تھا کہ غیر ذمہ دار آدمی جو ہوتا تھا وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا تھا تو ہم لوگ کے جیسے لوگ عام لوگ جو پولیٹیشن ہیں وہ اس کو ایشو بناتے تھے لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس کو حلکے میں لیتے تھے کہ چلو یہ لوگ تو غیر ذمہ دار لوگ ہیں اور ان کا بیان بھی غیر ذمہ دار آنا ہے چلو سرکار میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن سرکار کے قدعور منتری اور یہ کہے کہ سیکنڈ پردان منتری دیش کے گریہ منتری یہی بہت بڑی بات ہے ہمیشہ جی کھلے عام منچوں سے اگر یہ کہتے ہیں لوکل نیتا کی بھاسہ بولتا ہے لوکل نیتا بھی اس طرح بولنے میں شاید ڈرے گا کہ آپ ایک ایک دھرم کا نام لے کر کر رہے ہیں کان کھول کر سن لو تو یہاں سے ہندو ریفوجی نہیں جائے گا بدھ نہیں جائے گا جین نہیں جائے گا عیسائی نہیں جائے گا میں پوری ویڈیو کو سنا ہوں پارسی نہیں جائے گا صرف اور صرف یہاں سے مسلمان جائے گا تو یہ بھاشن ان کا پورے دیش کے چودہ پندرے پرسنٹ مسلمانوں کے کان کھڑے کر دینے والا میں سمجھتا ہوں اس کی گمبیرتہ اس کی سمویدن شیلتہ کو تمام مسلم سنگٹھنوں نہیں تمام مسلم لیڈروں کو بھی اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ابھی کشمیر سمسیہ سلجھا نہیں ابھی آسام کا اینارسی سلجھا نہیں اور آسام کے اینارسی نے یہ ثابت کر دیا جو باتیں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ مائیگریشن اور یہ سرکار نے اب قبول کر لیا کہ مائیگریشن جو ہے وہ مائنریٹی کا ہوتا یعنی ادھکانش لوگ بنگلہ دیش کے پاکستان کے سری لنکا کے جو ہمارے بھارت میں غیر قانومی طریقے سے ہیں وہ ادھکانش نان مسلم ہیں یہ تیہ ہو چکا اب اس کا ریزلٹی ہے کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ کیونکہ مائنریٹیز ہیں دوسرے دیس کے جہاں سے چلکا ہے اور خاص کر دیکھا جاتا ہے مائنریٹیز ہی پلان کرتی ہے اور اینارسی فائنلیس جو آئی تھی اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ زیادہ تر نام ہندو کے ہیں جی تو اس میں انیس لاکھ میں بارے لاکھ سے بھی ادھک نام جو ہیں وہ ہندو کے ہیں اور یہ ووٹ کے پولیٹکس کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں راجنیتاؤں کو راجنیت کرنے کا ادھکار ہے وہ ووٹ کی راجنیتی کریں کرنا چاہیے کوئی آپتی کی بات نہیں ہے لیکن ووٹ کی راجنیتی کے کارن آپ دیش کو ہی اگر تباہ کر دیں گے دیش کے تانے بانے کو آپ اگر توڑ دیں گے دیش کے ایک بڑے علب سنکھیکوں کو آپ کھلے شبدوں میں چائلنج کریں گے سرکار کریں گے سنگٹنوں کا چائلنج تو ستر سال سے ہم جہلی رہے ہیں سنگٹن میں تو بہت رہے ہیں سنگٹن ہیں جو ہمیشہ الٹے سیدھے بیان دیتے رہے ہمارے بیرود میں آگ اگلتے رہے بولتے رہے ہیں ہاں انہوں نے بہت سارے نعرے دیئے ہم نے اس کو اگنور کیا انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہم نے نظرانداز کیا لیکن اب جب سرکار یہ بات کہے گی تو ہمیں پھر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید امیش شاہ جی نے مسلم تمام رہنماوں کو ایک سندیش دے دیا ہے کہ بھارت میں اب تو کم سے کم تم سمجھ لی جاؤ اور اتنے کے بعد اب ایک ہی تو چار شب دور بچے کہ وہ آر پار اعلان کر دے کہ سب ہی مسلمان پھر بھاگ جاؤ ابھی تو آپ یہ کر رہے ہو کہ بیدیشی مسلم کو ہم بگائیں گے حالانکہ اس کے پکش میں تو میں تھا ہی اور بھارت کے سب ہی مسلمانوں کا ایک مت تھا کہ ٹھیک ہے اینارسی اگر پردرشیتہ کے ساتھ ہوتا ہے اور جو بھی بیدیشی غیر قانونی ہیں ان کو جانت چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر دھرم کا انگل آپ لگائیں گے یعنی سرکار اگر لگائے گی تو اس کو تو برداشت دیش نہیں کرے گی یہ تو بالکل یہ ہے کہ آپ یہ سمجھئے کہ بھاوناوں کو بھڑکانے کا پریاز کر رہے ہیں دیش میں ایک مطلب یہ سمجھے اس دیش کو گری یود کی طرف دھکے لینے کا پریاز کر رہے ہیں اگر انہوں نے بولا ہے کہ مسلمان کو جانا پڑے گا ہندو سکھ پارسی اور عیسائی ان لوگ نہیں جائیں گے نرسی لسٹ میں نام کیوں آئے ہیں اس کا نام نرسی آپ نے رکھا ہی نہیں ہے غلط اس کا نام تو آپ مسلم نکال ریجسٹر رکھ دیجئے ایم این آر رکھئے نام این آر سی مت رکھئے اس کا نام ایم این آر مسلم نکال ریجسٹر اور ریجسٹر بنا لیجئے کہ مسلمان وہ جن کے پروج بھارت میں تھے جن کا سب کچھ ٹھیک تھاک ہے وہ رہیں گے اور مسلمان وہ جو اکتر کے بعد برازی کے بعد پچھا جو بھی آپ کو تیع کرنا ہے آپ تو سنیتالیس بھی تیع کر سکتے ہیں اب کے بھاشے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ دیش میں سمویدانک بھاشاؤں کا پی ہوگا اب نہیں ہوگا اب تو سرکار کے من میں جو بات آ جائے گی شاید سرکار وہ کچھ کر دے گی ایسا لگنے لگ گیا میں بہت سارے سرکار کے نرنیوں کا سمرتھن کر چکا ہوں اور ہم لوگوں کے سمرتھن کا ادیش شروع سے یہ رہا کہ کوئی بھی دل ہو اس دل کے اچھے کاموں کی پرشنسہ ہو جانی چاہیے لیکن اس کا یہ ارث کتہ ہی نہیں ہے کہ امیش شاہ جی یا موڈی جی یہ سمجھ لیں کہ مسلمان میرے سامنے سرنڈر کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ باتیں یہ اگر سوچ سرکار میں پنپ رہی ہے تو یہ غلط ہے سرنڈر کرنے کا مطلب نہیں ہوتا سیدھا ایک کمیونٹی کا نام لے رہے ہیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ میسیج جائے گا اور وہ لوگ ڈریں گے جو پہلے سے ہی ہم اتنی ساری ریپورٹ کر چکے ہیں اور اس میں زیادہ در دیکھنوں کو ملا ہے کہ مسلمان ڈر رہا ہے اس کا اندر ایک بیچے نہیں ہے وہ اپنے کاغہ صحیح کراتا گھوم رہا ہے اور اب اس بیان کے دیس کا گھرہ منتری جو سیدھا سیدھا بول رہا ہے دو تین راجیوں میں چناؤ ہے تو کوئی آشرج نہیں ہے کہ چناؤ میں اس بات کو بھی کہہ دیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گمبیر بشے ہے اور دیکھئے جہاں تک درنے کی بات ہے اور سرنڈر کرنے کی بات ہے دیکھئے درنے کا تو خیر پرشنی پیدا ہوتا ہے درانے کے تو پریاس بہت دنوں سے کیا گیا اس میں ہمارے اپنے بیگانے سب رہے شامل لیکن اب کے جنریشن میں یہ بات آ رہی کہ ہم سمویدانک ملیوں کا پالن تو کریں گے لیکن اگر اسمویدانک روپ سے ہم پر کچھ تھوپا جائے گا تو ہم اس کا ویرود بھی کریں گے پورا جوردار ویرود کریں گے اور اس ویرود میں جو بھی قربانی دینی پڑے گی سمویدانک دھانچوں کو بچانا لوگتانترک دھانچے کو بچانا گنگا جمنی تہذیب کو بچانا اور بھارت کے بھارتیتہ کو بچانا یہ ہمارا بھی پرم کرتب ہے اور یہ مذہبی فریضہ بھی ہے اور کومیونیٹی جس کومیونیٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں میں چوکے مسلمان ہوں تو جب مسلمانوں کے اسططو پر پرشن اٹھنے لگے گا تو ہمارا ضمیر اتنا مردہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نظرانداز اتنی آسانی سے کریں گے ہم اس کو بھی سیریسلی لیں گے کیونکہ ہماری پوری کومیونیٹی کے فیوچر کا سوال ہے کوئی سرکار ہماری کومیونیٹی کے بھوش کو تیہ کرے اور ہماری اس پر نظر نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھر ہم شوشل ایکٹیویسٹ نہیں ہیں اگر ہم ساماجی کارڈ کر رہے ہیں ہم ان کومیونیٹی کے بیچارگی لاچاری پچھڑے پن ایکونومیکل شوشل اور پولٹیکل پچھڑے پن کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ان کے حق اور ادھیکار کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسی کومیونیٹی کا اگر گلا دبانے کا یا اس کے دیش نکالا کا یا اس کو یتیم کرنے کا اگر پریاس کیا جا رہا ہوگا تو ہم اس کو پرداشت نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہم کوئی بھی اس کو پرداشت نہیں کرے گا بہت بہت شکریہ سار آپ نے آپ نے اتنی اچھی طریقے سے سمجھایا دیکھیں ہمی شاہ کے بیان کے بعد اس بات کو لے کر بڑا انگاوہ مچنے والا ہے اور بہت ساری پارٹی اب اس پر سوال کھڑا کرئے کہ آپ سیدھے سیدھے ایک کومیونیٹی کو تارگیٹ کر رہے ہیں سیدھا نام لے رہے ہیں کیونکہ اس کومیونیٹیز کا تارگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایک میسیج جائے گا وہ لوگ گھبرا جائیں گے پچھلی خبروں میں آپ نے دیکھا ہم نے مسلمانوں سے بات کی گلی محولے میں جا کر وہ بیچارے یہاں ہوتے ہوئی بھی ڈر رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے کیا ہے انارسی تو اس پر آپ لوگوں کیا کرنا کمنٹ کے روپ میں آپ بتا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں